بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اقبال یوٹیوب چینل میں آپ کا مذبان ہوں میں شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اس وقت بلطانیہ کے جو حالات ہیں وہ ان میں مزید کشیدگی ریکھنے میں نظر آ گئی ہے اور اندنیس جولائی تک توسیقہ دی گئی ہے یہ جناب وزیراعظم کا اعلان ہے اور پارلیمنٹ سے اس نیوز کو جو ہے اناؤنس کیا جا رہا ہے دوستو بڑی اہم نیوز کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور یہ نیوز تمام ان لوگوں کے لیے ہے چاہے وہ ایجو سیٹلمنٹ سکیم والے ہیں چاہے انہوں کا ملک ریڈ لسٹ میں ہے اور انہوں نے یوکی کے لیے ٹریور کرنا ہے چاہے وہ ان لیگل ایمگرینٹس ہیں تمام لوگ اس نیوز کو ضرور فالو کریں مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو لائک کرنی ہوگی اور دیگ ہے جو بیل آئکن ہے اسے بھی پریس کرنے تاکہ ویڈیو کو نوٹفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اس چینل کو ضرور سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستو میں ضرور شرک کریں دوستو ریپورٹ کو یوں ہے کہ برطانیہ میں لاگ ڈاؤن پرمندیوں میں ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے یہ آپ کو بریکنگ نیوز اس وقت دیتے چلیں کہ اس وقت بتا جا رہا ہے کہ 21 جون کا جو لاگ ڈاؤن تھا 21 جون کو ختم ہونا تھا ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے کہ کچھ تبدیلیاں رہنواں ہوں گی تو وہ تبدیلیاں رہنواں دوستو ہو چکی ہیں جو 19 جولائی کی طریق ہے 19 جولائی تک لاگ ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے 19 جولائی تک لاگ ڈاؤن پر قرار رہا ہے مزید ریپورٹ اس میں بتا رہے ہیں سعید نیازی صاحب جو کہ یوکی سے ہمیں اس وقت کنٹیک کیا ہے برطانیہ میں لاگ ڈاؤن پرمندیوں میں ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے پہلی پرمندیوں 21 جون کو ختم ہونی تھی لیکن اب اس میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی جس کے خلاف پارلیمنٹ سکور پر شہنیوں نے تجاج کیا ہے وزیراعظم بورس چانسن نے توسیع کی تصدیق کر دی گئی ہے بتایا کہ انڈیا انویارمنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے لاگ ڈاؤن خاتمی کے لیے چار حدہ مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکیں گے یقین ہے 19 جولائی کے بعد لاگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑی گی دوسری جاریم لیبر لیڈر اور سرکیر اسٹرامر نے حکومتی اعلان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہا ہے کہ حکومت کے ناکس بارڈر پلیسیاں اور بھارت کو تاخیر سے ریڈلیس میں ڈالنے کے سباب ڈیلٹا وائرمٹ پھیلا ہے یوکے میں یوکے ریڈلیس میں ڈالنے کے سباب ڈیلٹا وائرمٹ پھیلا ہو یوکے آئیسپیٹیلٹی لندن کا کہنا ہے کہ ایک ماہ کی تاخیر سے نائٹ ٹائم سپیٹیلٹی لندن میں جو بھی انڈسٹری کو تین بلین سپاؤنڈ کا جو نقصان ہے وہ بھی بکتنا پڑا ہے مزید ریپورٹ میں یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ بولس چونسن نے معاونین کے ہمراہ پریس بریفنگ کے ترانے لاغ ڈاؤن توسیع کی تصدیق کر دیا کہ ویکسینیشن کے سباب وبا کے پھلاو میں نمائیہ کمی آئے لیکن ڈیلٹا جو وائرس ہے ڈیلٹا وائرمنٹ یہ تیزی سے پہل رہا ہے اور انڈیا وائرمنٹ کیسز میں ہر ہفتے سکسٹی فور پرسنٹ اضافہ دیکھنے میں نظر رہا ہے ہسپتال اور آئی سی یو میں داخلے بڑھ رہے ہیں اور زیادہ متاثر علاقہ میں جو کیسز کی تدات ہے اس میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے مزید بتا جا رہا ہے کہ پچاس فیصد جو لاگ ڈاؤن ہے ختم کرنے کے لیے چار ادب مکمل حاصل نہیں کر سکتے وزیر ادب کہنا تھا کہ پرمانیوں کا مطلب ہے کہ سینما تھیٹر اور اسپورٹس ایمرس میں محدود تدات ہوگی اور اس میں لوگ آ سکیں گے نائٹ کلاب بھی بند رہیں گے تقریب میں سماجی اور دوری کے ساتھ تیس سے زیادہ افراد کی شرکت کر سکیں گے مجھے پورا جگین ہے کہ انیس جولائی کے بعد لاک ڈاؤن میں توسیر کی ضرورت نہیں پڑے گی مزید رپورٹ میں بتا جال ہے کہ لاک ڈاؤن کی پہنڈی و توسیر کے لیے پارلمیٹ کے منظوری درکار ہوئی کہ حکومت کو اپنے ارکان کے مخالفت کا سمت کا سامنا کرنا ہوگا دوسری جانے میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومتی روڈ میپ کے مطابق کس جون کو لاک ڈاؤن کے پہنڈیاں ختم ہونا تھیں لیکن بھارتی ویرس کے تیزی سے پہنے کی وجہ سے مستحد سائنس دان لاک ڈاؤن ختم کرنی کی مخالفت کر رہے تھے ایدھر یوکے ہارسپٹیلٹی لندن کا کہنا ہے کہ پہنڈیاں ایک ماہ بعد اٹھانے سے نائٹ ٹائم انڈسٹری کو تین بلین پونڈز کا بھی نقصان بھگت نہ ہوگا لیور پارٹی کی لیڈر سرکیہ اسٹرامر نے حکومت پر ازام لگا کہ لاک ڈاؤن پر تاخیر کی وجہ سے حکومت ناکھ سپارڈر پلیسیاں ہیں اور بھارت کو تاخیر سے لیلڈیس پر ڈالنے کی ملک میں ڈیلٹا وائرمنٹ پھیلا ہے اور کرونا سے مزید ہزاروں انبات کا خطر ہے دوسری جانے پاونیوں کے خلاف برطانی عوام نے لندن میں پارلیمنٹ سکارڈ پر اتجاج کیا اور اسٹرامر مازیرین نے ڈریلی بھی نکالی ہے دوستو یہاں پر آپ کو ای یو سٹیلمنٹ سکیم کے حوالے سے بھی اگاہ کرتے چلیں کہ ای یو سٹیلمنٹ سکیم کی تیس جون کو نہیں ایکسٹینٹ کیا گیا تیس جون آخری طریق ہے اگر آپ اس سے پہلے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح پچاس پاؤنڈ پے کر کے جو کہ یو کے منٹر ہوگا اس کے علاوہ ایمنیسٹی کے حوالے سے بھی کوئی اہم پیش راف سامنے نہیں ہے بلکہ ان باتوں سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مزید ڈیلے سے ڈیلے ہوگا بارال یہ تھی ایک اہم اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہتی لازمی تھی مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ کے لیے چینل پر رہیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس سے برکتا تھنکس فوجین ٹیک کر اپنا پیر خیال رکھیے اللہ حافظ